تو آقا فرماتے بے نمازیوں کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے چوتھی چیز جو بے نمازی کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے اس کم نصیب کو آقا ارشاد فرماتے جب وہ کوئی عبادت کرتا ہے نماز کو چھوڑ کے تو اس کی برکت اس کو نہیں دی جاتی ہم نے فرائنس کو چھوڑ کے نوافل کو زیادہ اہمیت دے دی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑیں گے نیاز کا سرچ سے کریں گے نماز نہیں پڑیں مسجد میں نہیں جائیں گے ولی کی مزار پہ بالکل پابندی سے جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس کو لکھا گوز پاک نے اس حدیث کو گوز پاک نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ نماز کو چھوڑ کر جو بھی نیکی کرے گا اس کی برکت سے محروم رہے گا اب آپ نیاز کر رہے ہیں نماز بھی پڑھتے میں نہیں کہتا کہ ماز اللہ بند کر دو جو نیاز کو بند کرنے کا مشورہ دے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جو کسی انسان کو ایک لکمہ کھلاتا ہے صرف ایک لکمہ ایک لکمہ نوالہ ایک آقا فرماتے اس کے اور جہنم کے درمیان سات پردے اللہ کی راہ دیتا ہے اور ایک سے دوسرے پردے کے درمیان کا فاصلہ ایک ہزار سال کا فاصلہ ہوتا ہے یعنی اللہ اکبر اگر کوئی بندہ کسی کو ایک لکمہ کھلا دے تو اس کے اور جہنم کے درمیان سات ہزار سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے جب ایک لکمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیڑ بر کھلانے کی برکت کیا ہوگی اور ایک کو کھلانے کی برکت یہ ہے تو ہزاروں کو کھلانے کی برکت کیا ہوگی نماز کو چھوڑ کر جو نیکی کرو گے اس کی برکت سے محروم کر دی جاؤں مزاد پہ پھول ڈالنے آپ برکت سے محروم ہو جاؤ گی اگر نماز نہیں پھول آپ نے کبھی دیکھا کوئی ولی کا ایسا آستانہ جہاں آستانہ اور مسجد نہ ہو رسول اللہ کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے گاؤس پاک کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے غریب نماز کے مزار سے تو تین تین مسجدیں لگی ہوئی ہیں مکدوم شمنا کے مزار سے دو دو مسجدیں لگی ہوئی ہیں امامِ علیہ السنت امامِ حمد رضا کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے بلکہ حدت تو یہ ہے ولیوں نے پہلے مزار نہیں بنائی پہلے مسجد بنائی اور بتایا کہ پہلے جب تک مسجد میں نہیں آوگے یہاں آنا تمہارے لئے برکت کا باعث نہیں ہوگا اس لئے میری گزارش ہے سنیو اپنی فکر بدلو اپنی سوچ بدلو اگر ہر نفیل کام مستحبات کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اللہ کی چوکٹ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو چوتھی چیز وہ نماز کو چھوڑ کر جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی برکت سے محلوم کر دیا جاتا ہے پانچوی چیز بس میں سمیٹا ہوں بات مکمل کروں پانچوی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہ جاتی دعاوں سے تقدیر بدلتی ہے دعاوں سے تقدیر بدلتی ہے لیکن جو نماز نہیں پڑتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہ جاتی چھتی چیز میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے بس آخری بات کہہ رہا ہوں باقی چونکہ پندرہ چیزیں ہیں اس کے لئے ٹائم چاہیے لیکن عائشہ کا وقت ہو گیا اس ہی وہاں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اگر میں گفتو آگے بڑھاؤں گا تو جو اصل تقریر آپنا ہم سننے کے لئے آئے اس کے لئے ٹائم شورٹ ہو جائے گا اور ہمیں اپنے امیر کو اپنے قائد کو سننا ہے آخری بات کہہ رہا ہوں بہت خاص بات سنیوں اس کو کچھ یاد رہے نہ رہے آپ اس کو دھیان سے سنو کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کریں آپ سرکار فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے نماز جو چھوڑ دے نماز ترک کر دے نیکوں کی دعا سے سالحیم کی دعا سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں مسلمانوں ہمیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کیوں ہمارے نبی نے ہمارے لئے اتنی دعا کر دی ہے کہ اب ہم سب کی دعا سے گویا بے نیاز ہو گئے ہیں ہمارے آقا ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر جب میدانِ عرفات میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے تو دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کس کے لئے امت کے لئے اچھا حضور علیہ السلام کی 99 فیصد دعائیں امت ہی کے لئے تھی